اسلام علیکم جی میں ہوں خورم رزی چودری مکم مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ مکم مارکیٹنگ تھوزنڈ آف کلائنٹس کو صرف کار چکے ہیں اور آج جو ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ ہم سے یہی گلہ شکواہ کرتے ہیں کہ آپ ریالٹرز یوٹیوبرز کی طرف بن رہے ہیں تو جا رہے ہیں بند تو رہے ہیں لیکن صرف اور صرف پرڈیکٹ سیلنگ پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہوتا ہے کہ فلانا پلوٹ ہے وہ تنی قیمت ہے فلانا چیز اتنی قیمت کیا وہ لے لیں لے لیں اس کے علاوہ کبھی آپ لوگوں نے میں کسی چیز کے بارے میں بریف نہیں کیا جو سنس ایک ریالٹر کی ہوتی ہے جیسے وہ چیزیں کو سنس کر لیتے ہیں چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں انہیں کچھ پرڈیکشنز ہوتی ہیں ان کی کچھ انڈگیشنز آ رہی ہوتی ہیں پورجٹس کے بارے میں کون سا پورجٹس کس بارے میں کس کروٹ جا رہا ہے کون سی چیزیں کس طرف جائیں گی کون سی چیزیں اوپر ہیں گی یا نیچے ہیں گی اب پس میں آپ لوگ ڈسکرشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے فورمز کے تھو اپنے کلائنٹس کو اس بارے میں گائیڈ نہیں کیا تو اس کے اوپر میں نے سوچا کہ انہیں اپنی کچھ چیزیں کلائنٹس کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی چیزیں جو مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکرشن کے اندر جو ان کی بارڈی لنگویز سے جو ان کے جو وے آف ٹاک ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ جو چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مینجمنٹ کس طرح کے فیصلے کرنے جا رہی ہے یا مینجمنٹ کیا کرے گی ابھی کون سی چیزیں نہیں انٹریوز کروائے گی یا پہلے وال چیزوں کو کسی طرف لے کر جائے گی تو بلیو ورلڈ سیٹی کی مینجمنٹ جو بھی پچھلے کچھ دنوں سے تقریباً پریویس وان آر ٹو ویک سے جو بھی بلیو ورلڈ سیٹی کی مینجمنٹ کی پوری کی پوری ڈیکشن جو بھی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری انٹرنل گروپس کے اندر بات ہوتی ہے مینجمنٹ کے ساتھ جو ویسے مینجمنٹ کے ساتھ ہمارے جب سٹنگ ہوتی ہے تو جو بھی ڈسکشن چاہ رہی ہیں تو بلیو ورلڈ سیٹی کو آپ آنے والے ایک سے دو ماہ کے اندر یا میکسیموم تین مینے کے اندر اندر جو میری پرڈکشن ہے جو میں سنس کر رہا ہوں بلیو ورلڈ سیٹی کی مینجمنٹ کی باتوں سے ان کے بارڈی لینگویس سے وہ چیزوں کو ٹوٹلی چینج کرنے جا رہے ہیں بہت ساری ایسے چیزیں جو اسے پہلے بلیو ورلڈ سیٹی کے نیگٹیوٹی پوائنٹس میں جاتے تھے کہ جی بے اتاشا فائلیں آ جاتی ہیں جی ہر کسی کو فائل میر رہی ہوتی ہیں اب فائل کی کوانٹیٹی ختم نہیں ہوتی فائل کم کیوں نہیں ہوتی مارکیٹ سے اب مینجمنٹ نے اس کی اوپر بہت بہت آنسٹی کے ساتھ بہت سنسر اور بہت ہارڈ قسم کے سٹپ لینے کے لیے سوچ رہی ہے جو چیزیں میں سنس کر رہا ہوں جو انڈیگیشنز مینجمنٹ کی طرف سے مر رہی ہیں ہم لوگوں کو وہ یہی ہیں کہ اب وہ جو ایک بلیو مون تھا ٹھیک ہے جو کانٹینیوزلی نظر آ رہا تھا ساروں کو اب وہ آشتہ آشتہ ختم ہوتا جائے گا اب دو سے تین مینک اندر جو مینجمنٹ کوئی نئی پرنٹنگ نہیں کر رہی کوئی نئی فائلز انٹریڈیوز نہیں کر رہی کوئی نئی انسٹارمنٹ میں ڈسکونٹ نہیں آفر کر رہی کوئی اس طرح کی نئی چیزیں کافی عرصے سے رکیمی ہیں اور مینجمنٹ اس وقت جو کوشش کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ پریویسلی جو فائلز تھی جو اوپر مارکیٹ میں پڑھے ہوئی تھی ان سب کو ختم کر رہی ہے جو لوگ بلو ورڈ سٹی پر پر کام کر رہے تھے جو بلو ورڈ سٹی کی ہر خبر پر نظر رکھتے تھے ان لوگوں کو انہیں دیکھا ہوگا observe کیا ہوگا پریویسل کچھ نئے بلوکس بھی introduce کروائے گئے لیکن ان میں کسی قسم کی کوئی مرجنگ کی آفرز نہیں دی گئی ان میں کسی قسم کی کوئی انسٹارمنٹ میں ڈسکونٹ آفر نہیں کیا گیا اب ایک ہی چیز تھی جو بڑی limited سی رہ گیا ابھی بھی ہمیں اس کو حاصل کرنے میں دشواری پیش آنی شروع ہو چکی ہے جو آنے والے دو سے تین ماہ کے اندر بلکل غیب ہو جائے گی مارکیٹ سے اٹ پر چاہ رہی ہے جو بھی میں ابھی آپ لوگوں کو اپنی جو ایکسپریئنس ہے اپنی جو میری سینس ہے اس کے کارڈنگ لی جو میں نے بھی چیزوں کا دیکھے کہ یہ دو سے تین ماہ کے اندر ٹھیک ہے آپ کی بلوک کی بھی جو چیزیں ہیں جو آپ کو اس کے پر ڈسکونٹ آفرز اس وقت کی جاری ہیں یہ limited ٹائم کے لیے رہ گئی ہیں میں بھی میں بھی میں سیف سائیڈ لینے کے لیے دو سے تین ماہ کہہ رہا ہوں میں بھی یہ ویس کی بات رہ گیا جس کے اندر یہ جو ڈسکونٹ آفرز ہیں جو ڈسکونٹ بلیو ورلڈ سٹی آفر کر رہا تھا یہ ساری چیزیں انقریب ختم ہونے والی ہیں تو جن لوگوں نے بھی ابھی اس میں انویسمنٹ کرنی ہے یا وہ لینے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہے میرا خیال میں ابھی ان کے بعد سلاس اپرچنٹی ہوگی اس کے بعد مینجمنٹ کے بالکل لیٹیٹیوٹ سے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی قسم کی بھی کوئی ڈسکونٹ آفر لے کر آئیں گے یا لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ اکومنڈیٹ کریں گے اب وہ ایک جس ایک پراپر صرف چونکہ جس طر انویرمنٹ بنتا ہے جس طرح کی چیزیں بان رہی ہوتی ہیں اس کے مینجمنٹ بھی فیصلے کرتی ہے پروجیکٹ آلہ وردہ پاکستان انٹریڈیوز ہو چکا ہے پاکستانیوں میں بھی انٹریڈیوز ہو چکا ہے آر ایڈی لوگوں نے بہت ساتھ انویسمنٹ کر چکے ہوئے ہیں تو اب وہ جو ایک آفرز تھی اٹریکٹیو آفرز تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید وہ ختم ہو جائیں گی تو ابھی بھی آپ لوگوں کا پاس ایک بس یہی سمجھنے کے لاسٹ آپش ہیں جس میں آپ سیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں اس کو آویل کر لیں ابھی ان نیئر فیوچر بلکہ ان نیئر ڈیس میں ان نیئر جو اپکمنگ ویکس ہیں اس کے اندر اندر اگر آپ لوگ اس میں فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے لینا ہے آپ نے سائیڈ وزٹ کی ہوئی ہے آپ نے بلو ورڈ سٹیڈی کو سٹیڈی کر لیا ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ورثی جگہ ہے جہاں پر آپ کی انویسمنٹ کرنی چاہیے تو اس میں آپ مزید لے نہ کریں آپ اس میں ابھی کہ یہ وہ کوئی علان نہیں ہے کہ آج سے جی ہفتے بعد کی ڈیٹ دے جاری ہے جی کلوز ہو جائے گا یہ ایک انڈیکیشن ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ جس طرح کی چیزیں چاہ رہی ہیں جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بورڈ لی اور کلی لی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ بلو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ اس کے بعد مزید فیوچ دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ جس طرح سے پہلے اے پی آر تھی مرڈنگ تھی اس طرح کی چیزیں کر کے انہوں نے دس لاکہ پلار سال لوگوں نے وہ پانچ پانچ لاکھ پر میں بھی لیا ہے تو اب ان چیزوں کو بہت مینجمنٹ سیریسلی لے چکی ہے ابھی اس کے اندر اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہو آپ نے کوئی بھی چیزیں لینی ہے تو جس چیز بلوک کے اندر بھی فسیلٹی ہے آپ کے پاس اس کے اندر آپ آکے اویل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے بلوک کے اندر بھی کچھ بوکنگ کے اندر ڈسکاؤنٹ آفرز ہیں وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ مارکیٹنگ آپ کو ساری پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ج یہاں پہ آپ کو پروپر سارسیز دی جائیں گی پروپر لیکن آپ کے جو ریکوائرمنٹ ہوگا اس کے کارڈنگلی ہم آپ کو سارسیز پروائیڈ کریں گے جزاک اللہ